اسلام علیکم سٹوڈنس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بائیولوجی ٹینتھ کلاس چپٹر نمبر تھری جیسے کہ ہم نے پہلے دو ٹاپکس جو ہیں وہ پڑھ لیا تھے جس میں میکنزم اور جنرل سا انٹرڈکشن دیا تھا آج ہم میں نے آپ کو دو ٹائپس بتائیں تھی کوارڈینیشن کی نروس کوارڈینیشن اور کیمیکل کوارڈینیشن ٹھیک ہے آج ہم نروس کوارڈینیشن میں کیوں کہ نروس سسٹم نروس کوارڈینیشن کو کنٹرول کر رہا ہوتے اس وجہ سے آج ہم نروس سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا نروس سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے نروس سسٹم کی آپ کے سامنے ایک چارٹ آیا ہے جس میں نروس سسٹم کی ڈیفرنٹ ٹائپس کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے نروس سسٹم کی فرس ٹو مین ٹائپس ہیں ایک جو ہے وہ ہے سنٹرل نروس سسٹم ٹھیک ہے اور دوسری ہے پیریفرل نروس سسٹم ٹو مین ٹائپس ہیں سنٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم اب سنٹرل نروس سسٹم کی فردہ ٹو مین ٹائپس ہیں ایک برین ہے اور ایک ہے سپائنل کارڈ جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے برین کے بارے میں ٹھیک ہے اور پریفرل نروس سسٹم کی بھی فردر ٹو ٹائپس ہیں موٹر نیورون سنسری نیورون اس میں فردر ٹائپس آ جاتی ہیں پھر جو موٹر نیورونز ہیں اس کی فردر ٹائپس آ جاتی ہیں جو کہ پریفرل نروس سسٹم کے ساتھ ایسی ایٹ ہوتی ہیں جیسے کہ سومیٹک نروس سسٹم ٹھیک ہے اور آٹونومک نروس سسٹم ٹھیک ہے پھر فردر آٹونومک نروس سسٹم کی ٹیپس ہیں辛یم. ایک نروس سسٹم ٹھیک ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج ہم دوبارہ سے بات کرنے جا رہے ہیں سینٹرل نروس سسٹم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو سینٹرل نروس سسٹم جو ہے اگر ہم اس کی بات کرنے تو سینٹرل نروس سسٹم کی آگے میں نے آپ سے کہا ٹو مین ٹائپس ہیں دہ سینٹرل نروس سسٹم کونسسٹ آف برین اندہ سپائنل کار ٹھیک ہے central nervous system brain اور spinal cord consist کرتا ہے آج ہم brain کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے brain human brain کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا brain کے اگر ہم بات کریں تو it is the largest organ in the body that coordinates most body activities یہ سب سے largest body کا part ہے ایسے کیونکہ یہ سارے کے سارے body parts کے activities کو control کر رہتا ہے it is center of all thoughts memories judgments and emotions آپ کی life کے جتنے بھی emotions ہیں آپ کتنے بھی فیصلے لے رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی آپ کی memory جو ہوتی ہے آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں آپ کی thoughts جو ہیں وہ سب جو ہے وہ brain کی وجہ سے possible ہوتا ہے brain is content in a skull brain جو ہے وہ skull کے اندر present ہوتا ہے اگر ہم weight کی بات کریں normally average کے weight کی بات کریں تو 1300 سے 1400 gram اس کا weight ہوتا ہے brain کو cover کیا ہوتا ہے three layers نے جو کہ اسے protect کر رہی ہوتی ہے اور ان three layers کو meninges کہا جاتا ہے ان three layers کو meninges کہا جاتا ہے اگر ہم brain کے parts کی بات کریں تو brain کے three main parts ہیں ان کے function اور ان کی placement means ان کی positions کے لحاظ سے four brain mid brain and hind brain یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ four brain ہے mid brain درمیان میں اور پھر hind brain یہ hind brain آگیا last میں four brain mid brain اور hind brain یہ اس کے three main parts ہوتے ہیں brain کے ابھی ہم four brain کی بات کریں it is the anterior part of the brain یہ یہاں پہ present ہوتا ہے top of the brain کے brain کے اپر والے portion میں present ہوتا ہے اس کو four brain کہا جاتا ہے اس کے three main parts ہوتے ہیں cerebrum, thalamus and limbic system اس کے three main parts ہوتے ہیں four brain کے ہم نے brain کی جو type پڑھیں تو four brain mid brain, hind brain اب ہم four brain کی جو type پڑھیں اس میں cerebrum, thalamus and limbic system آ جاتا ہے cerebrum کے اگر ہم بات کریں تو یہ largest part of the brain ہوتا ہے سب سے زیادہ largest part of the brain ہوتا ہے یہاں پہ present ہیے دیکھیں یہ pink color جو portion آپ کو نظر آ رہے ہیں تقریبا یہ کیا کہلاتا ہے یہ cerebrum کہلاتا ہے largest part of the brain ہے it is divided into two halves called cerebral hemisphere یہ two parts میں divide ہوتا ہے جسے cerebral hemisphere کہا جاتا ہے they communicate with the via corpus colosum یہ different parts of the brain سے connect ہوتا ہے with different ways سے cerebrum cortex کے اگر ہم بات کریں تو یہ outer region ہے cerebral cortex یہ جو outer region آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے cerebrum outer region یہ کیا کہلاتا ہے cerebral cortex اور یہ جو inner region ہے یہ cerebrum medula کہلاتا ہے cerebrum کے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو cerebrum ہے وہ control کر رہتا ہے different things کو جیسے کہ memory کو control کر رہتا ہے اس کے علاوہ different actions کو control کر رہتا ہے ٹھیک ہے memory آپ کو چیزیں یاد رہ رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کو control کر رہتا ہے اس کے علاوہ heart beat ہے different قسم کی actions کو یہ جو ہے control کر رہتا ہے cerebrum ٹھیک ہے cerebrum کے بعد اگر ہم بات کریں thalamus کی ہم بات کریں تو thalamus کی اگر ہم position کی بات کریں یہ دیکھیں آپ کو یہ درمیان میں اس کی position نظر آ رہی ہے thalamus کی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ thalamus ہے ٹھیک ہے اب یہ جو thalamus it is located above the brain stem brain stem سے above present ہوتا ہے and between the cerebral cortex and mid brain mid brain اور cerebral cortex کے درمیان میں present ہوتا ہے ٹھیک ہے function کی اگر ہم بات کریں it carries sensory information from the body to cerebrum and the limbic system یہ کیا کرتا ہے کہ sensory information کو collect کرتا ہے اور cerebrum تک لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے ساری کے ساری information جو ہے وہ limbic system یا cerebrum تک اسے لے کر جاتا ہے یہ thalamus ٹھیک ہے limbic system کی اگر ہم بات کریں یہ ہمارے پاس limbic system present ہے یہ it is the arc یہ arc کی طرح ہوتا ہے arc shape structure between thalamus and the cerebrum it control responses like hunger fear thirst anger sexual responses اس قسم کے responses کو یہ control کر ہوتا ہے بھوک لگ رہی ہوتا ہے آپ کو ڈر لگتا ہے کسی مطلب ایسی situation میں پھر thirst پیاس لگتا ہے anger یا sexual responses جو ہے یہ show کر ہوتا ہے just because of آپ کی body اس قسم کے responses show کرتا ہے because of the limbic system present in the brain ڈر لگتا ہے جو sudden actions ہو رہے ہوتے ہیں watering from the mouth جب آپ کسی achieve سے food کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ وہ actions جو فوراں سے perform ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ hearing reflexes different قسم کے جو ہیں وہ یہ سب کے سب mid brain کی وجہ سے reflex actions perform ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی body کے اندر ٹھیک ہے نا یہ ہمارا mid brain جو ہے یہ perform کر ہوتا ہے ٹھیک ہے mid brain جو ہے actually connect بھی کر ہوتا ہے hind brain اور fore brain کو ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم hind brain کی بات کریں تو hind brain جو ہے یہ brain کے back side میں posterior portion پر present ہوتا ہے ٹھیک ہے it consist of cerebrum, pones and medulla ablongata اس کے بھی 3 main parts ہوتے ہیں cerebrum, pones and medulla ablongata ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں posterior portion پر present ہے یہ ہمارے پاس cerebrum ہے یہ pones ہے اور نیچے جو ہے یہ medulla ablongata جو ہے یہ present ہے جو کہ spinal cord سے بھی brain کو connect کرتا ہے medulla ablongata ابھی ہم اس کے parts کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے cerebrum کی بات کریں اگر تو brain میں سب سے جو ہے largest portion جو ہوتا ہے وہ cerebrum ہوتا ہے cerebrum کے بعد جو ہے second largest portion brain کا cerebrum ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی اگر ہم position کی بات کریں back side of the head present ہے it controls the balancing of the body and coordinate the voluntary actions of the body ٹھیک ہے اب یہ body کو balance کرتا ہے آپ کوئی چیز نیچے کر جاتی ہے آپ اسے اٹھاتے ہیں یا آپ کوئی بھی activity perform کرتے ہیں walk کرتے ہیں different different play کرتے ہیں different activities perform کرتے ہیں یہ cerebrum کی وجہ سے ہوتا ہے یہ آپ کی body کو balance provide کرتا ہے اور آپ کی body کے جتنے بھی volent reactions ہیں انہیں control کر رہتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس ایک Latin word ہے اور it is a Latin for little brain اس کو little brain بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم pawns کی بات کریں pawns کا مطلب ہوتا ہے bridge ٹھیک ہے it is located above the medula یہ medula ablongata سے above present ہوتا ہے یہ ہمارے پاس pawns ہے یہ ٹھیک ہے اس کے function کے اگر ہم بات کریں it controls sleep as well as rate as a pattern of breathing جب آپ کے سونے اور جاگنے کے اوقات آپ کی rate of breathing کو یہ control کر ہوتے ہیں ٹھیک ہے breathing rate کو control کر ہوتے ہیں اب سو رہے ہوتے ہیں پھر جاگتے ہیں مطلب اس چیز کو control کر ہوتا ہے pawns جو ہے sleeping اور wakefulness کے جو دورانیاں ہوتے ہیں اس کو control کر ہوتا ہے pawns کے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے next اگر ہم medula ablongata کی بات کریں تو یہ سب سے زیادہ posterior part of the brain ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے spinal cord سے بھی brain کو connect کرتا ہے its function is the automatic actions اس کا function کیا ہوتا ہے یہ breathing کو control کر ہوتا ہے heart rate کو control کر ہوتا ہے swelling کو control کر ہوتا ہے blood circulation کو control کر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا breathing rate آپ کا heart rate آپ کا swelling کی اگر ہم بات کریں جو آپ swallow کر رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں اس کو ningal رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ blood circulation کو medula ablongata جو ہے وہ control کر ہوتا ہے تو آج ہم نے کس کے بارے میں پڑھا آج ہم نے central nervous system کے central nervous system کے part brain کے بارے میں پڑھا جس میں ہم نے اس کی different types کے بارے میں پڑھا hopefully آپ کو سمجھ آگئے ہوگا اپنی جو ہے next lecture میں ہم spinal cord کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے کی بارے میں پڑھیں گے